یہ جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں نا یہ قدشتہ شب ہم گئے تھے جدہ میں اسلامی ورلڈ وائیڈ ایکزویشن بنالی کہا جاتا ہے اٹیلین نام ہے اس کو جو ہم نے وزٹ کیا ہے ازانے ہو رہی ہیں کہیں کعبت اللہ کو دکھایا گیا ہے کہیں کعبے کے ان خدود کو دکھایا گیا ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبے کی تعمیر کی تھی اس دروازے کو دکھایا گیا ہے وہ دروازہ جسے ملک عبدالعزیز نے نصب کیا تھا خان کعبے کے اوپر اور اسے پھر ملک خالد نے اتار دیا اور پھر اس کے بعد سے سونے کے دروازے خان کعبے پر لگتے ہیں اور وہ ہندوستان اور برہ صغیر سے جو آرٹسٹوں نے پیش کی ہے نا مناظر پلیز اسے ضرور دیکھئے گا اور ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازیے گا ہم جا رہے ہیں بنالی بتا ہے طلال بنالی کیا ہوتی ہے بنالی ایٹالین ورڈ ہے اور ایگزیبیشن کو کہتے ہیں اس کو اسلامی ایگزیبیشن لگیا یہاں پر شاویان پھر سرا اظنی بنالہ بس پھر ساپنے یہ ہی ترمینل میں مجھے ہیں اللہ اکبر محافظ اللہ یمین ایس ایس محافظ ایس محافظ اللہ یمین ایس ترمین آم ایس 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 ایسا کروں گا مارو پتا ہے 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 اسے رایہ بنالے یہ رایہ بنالے خوندیشن جو ملی 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 آہا آہ آہ مجھوڑا سوال چلی مجھوڑا اوہ یہ کیا ہے تسول آپ کو میں پڑے گا آپ کو پڑے گا آپ کو چیزٹ پڑا نیل کا پتھر بنا دیا ہے تیرے انتظار لے پہلے سائن گوڈ یہ ہوتا تھا محلوم الاستدال على الطریق یہ راستوں پہ جو مائل سٹرونز ہیں وہ ہیں میری آواز ایسی ہے بٹے یہ کیا ہے پراندوانی کے فلاسک 2nd اور 4rd سنچوری کے فلاسک اور یہ جولری جولری ہے دیکوریٹر فلاسکنگ یہ پرانے پیسز جو ملے پیالوں کے 3rd سنچوری کے یہ وہ ہیں جو لوگیوز کر چکے ہیں ہم اپنے ویورز کے لئے اسلامی ایگزویشن جدہ میں لگی ہوئی ہے جسے بنالی اسلامی بنالی کہا جاتا ہے بنالی ایٹیلین ورڈ ہے جسے اس کا ترجمہ ایگزویشن یا نمائش کے طور پر کیا جاتا ہے یہ اسلامی آرٹس کی گیلوی یا ایگزویشن لگی ہے تاریخی اشیاں یہاں پر مردد کی گئی ہیں جدہ حج فرم انہلتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہے ہمارا سفر یا ایگزویشن کیسے لگی ہے پاسی میں بھی ساتھ رہے گا ہاں پاسی میں بھی ساتھ رہے گئی ہیں ایگزو ش کچھ ایدی ہے ہمارا ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا کیا حای ساتھ رہے گی پسی آی دیکھ رہے گا کم موسیقی موسیقی یہ قرآن کریم کے صفحات ہیں جو تقریباً چار سو ہجری میں لکھے گئے تھے اور بارہ سو صفحات میں سے سعودی عرب کے پاس جو محفوظ ہیں ریاض اور جدہ میں وہ تقریباً تیس پیجز ہیں یہاں تیس پیجز ہیں اور کچھ ریاض میں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جلد کے اوپر تحریر کیے گئے جلد سے بنائی گئی تھی ورقے اور پھر اس کے اوپر سونے کے پانی سے اس کو نقل کیا گیا اور مختلف ممالک میں خاص طور پر عراق وغیرہ میں اس کی اصل یا اس کے باقی حصے موجود ہیں یہ قرآن کریم کس طریقے سے لکھا گیا ہے شاید اڑھنے میں تو آسانی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر لیکن یہ نسخے ہیں قدیم نسخے اور بہت سارے نسخے اس نے بتایا کہ یہ ختم ہو چکے ہیں لیکن جن نسخوں کو محفوظ کر چکے نسخوں کو محفوظ کر چکے ہیں جنسیات العروب آآ یوان البشریہ حتی کلنا من تراب حتی اثناء صلاة الجماعہ کلنا آآ مقساوی مان اختلف مہم اختلاف یہ خوبصورت ایکسپلنیشن کی ہے انہوں نے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آآ آ اس میں لکھا گیا ہے اوپر سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو نظر آئے گا کلنا من تراب آآ اور اس کا جو کنسپٹ ہے اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ آپ اس کی تشکیل دیکھ رہے ہیں مختلف کلر کے ہیں کالے سفید لال پیلے یہ انسانیت ہے اور جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے اللہ میں اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز تو اس طرز پر ہم مسلمان جماعت کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے بلکہ کلنا من تراب کی تفسیر یہاں پر بہت ایکسپینیشن کر دی گئی ہے کلنا من تراب یہ یہاں پر اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا وہ نظر آئے گا کلنا من تراب یہ ہے ہسا جو ہے یہ ہسا جو ہے یہ ہسا جو ہے یہ ہسا جو ہے یہ ہسا جو ہے اور یہ بیسیٹلی کنسپٹ ہے آرٹسٹ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کی جو شکل ہے یہ مسجد کی طرح نظر آ رہی ہے آپ کو صفے بچھی ہوئی ہیں لوگ کتارے بان کے اسفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رنگ اور نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے جیسے اللہ میں اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا نماز تو یہاں پر جب مسجد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب انسان چاہے وہ افریقہ کا ہو کالا ہو کسی بھی نسل کا ہو ایک امت کے طور پر نظر آتا ہے تو یہ کنسپٹ دیا گیا ہے کہ کلنا من تراب ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور مٹی ہی میں جائیں گے کس تونسیتی بات لی جاری ہے تونس یہ جو حصہ بنایا ہے یہ تونیزیا کے ایک ایسی جگہ کا ہے جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے اور یہ حصہ محراب ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر مٹی کا استعمال کرتے ہیں اور جارزیں کے بعد شرق سوداروں میں بے چند مٹی، والترابی کا مطابق، خیشب اور فحم ناعم یہ لایکیی کامی روح ہے تو یہاں روح ہے انجی فرحاں ایک ہوتا ہے ساونڈ ویبز آپ کمی ہوئے ہیں آپ نیزو 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 ہوتا ہے کیا مرحبا ہے کہ پتہ نہیں کچھ لگا ہے ہی سان کی چھے ہیس ہے نا ان کو ایکسپلینیشن کیا گیا ہے چھے کیا بولتا ہے چھے ہیس سکھ سنس کیا پابت یہاں سکھ نہیں فائف سنسس ہاں پائچ سنسس ہوتی ہیں نا یہ سکھ پائچ سنسس ہوتی ہیں نا یہ سکھ یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ایک دو تین چار پتہ نہیں پڑھلا ہوں آپ پہلے سکھ سنس ہوتی ہیں نا وہ کامن سنس ہوتا ہے اور نا وہ نونسنس اس کی پشک فرنیشن سن لے پہ پھر کرتے سے کیا ہے اس کو بلا لو آواز 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 کی حصہ آواز کی حصہ علمس کی حصہ تچ کی اور میموری وقت نور دیکھنے کی دیکھنے کی دل کی اور پھر اس کا خلاسہ ہے یہ اس کا خلاسہ ہے اس کا خلاسہ ہے یہ آئیے یہ triptych جب 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 یہ پوری ایکسرسائز ہے شروع سے آپ نے کرنی ہے یہ سب کر کے کرتے ہیں آپ یہاں سنتسس پر پہتیں گے مطلب یہاں tenir ژا 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 اور وہ فلا سائے موسیقی 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 یہاں پہ تلکرسی بطر ہی کہہ کے لکھا ہوا ہے تاویز ہو گئے کسی زمانے کا بند کر دیا ہے حالانکہ اے اللہ سلاح و جماع سی پیوری اے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اور دیکھنہا ہے یہاں پہلانے پہلاناں کہ رغبت ہے دین کی طرف یہ محراب ہوتا ہے جو حصہ جو امام کا حصہ ہوتا ہے اس کو محراب کہتا ہے محراب 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 hearing محراب امام عبداللہ هارون ورہ بلسے موجود موجود ڈاکل 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 اس کے افریقے میں دین کی دعوت دین کی دعوت دین کی دعوت دینی شروع کری وہ پھر شہید کر دیا گیا مار دیا گیا اور نتیجے میں جو ان کی پاپولیریٹی تھی وہ بڑھ گئی اور پڑھنے کے بعد تقریباً وہ کہتی ہے کہ چالیس ہزار لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور چالیس ہزار لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ اس کے خاص جنازی کی قیفیت یہ رہی کیونکہ وہاں پر ٹوپی پہننے کا رواج ہے تو سب نے ٹوپیا پہنی ہوئی تھی جو کہ اس کے جنازے میں شرکت ہوئی اور وہ پہاڑ پہ تھا جنازہ اور وہ جو یہ جو ہے نا یہ وہاں اس سے ایکسپلین کیا گیا ہے آرٹس میں وہ جو خالی حصہ ہے وہ قبر اس کے جنازہ رکھا ہوا ہے اور لوگ یہاں یہ یہ ماں ہے نماز پڑھنے کے اور یہ جب ملو اس کی یہ اس کی حیثیت ہے پہاڑ کی کہ پہاڑ پورا قبر تھا تو یہ اوپر سے نیچے پہاڑ جا رہا ہے پورا تو آپ کے 정부 سے بے گیا ہے وہ ایچے پہاڑ کے لئے کو پڑھنے کے لئے ہم نے وہ مسئلہ مخبری صدای ہے اور وہ اس کے بیتے اور پہاڑ چیزیں جو میں بیتے وہ نیچوں کو ملو اس پر رسول اللہ علیہ وسلم اور اس کے بروسوں کو ملو اس پر لئے اور اس کے بروسوں کی ہمارے اور اس کے بروسوں کو ہمارے اور اس کے بروسوں کو میں وہ سب جو میں شالو بدل دعوی ایسی طرح بدل تظہر ایسی طرح ایسی طرح والدول سعودی شالو یہ جو پتھر ہے ان پتھروں کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے دو ہجری دو سو ہجری کے بعد مکہ مکرمہ میں قبروں پر نصب کرنے شروع کر دیئے تھے اور جو بھی مرتا تھا اس کے اوپر ایک پتھر لگا دیا جاتا تھا تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکے قبروں کی پوجہ کی شکل میں ایسا ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں پھر نو سو ہجری کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی اور پھر حکومت نے شیخ بحمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی دعوت دعوت توحید کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان پتھروں کو اٹھا کر میوزیم میں سیف کر دیا تاکہ ان سے شرک اور بدات نہ پھیلیں لیکن یہ نشانی کے طور پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ وہ مکہ مکرمہ کا قبرستان تھا جہاں پر حضرت خدیجہ اور حضرت زبیر غالباً مدفون ہے کئی صحابہ مدفون ہے تو شرک سے بچانے کے لئے امت کو ان قبروں کے اوپر سے کیونکہ حرام ہے کسی بھی قبر کے اوپر پتھروں سے نام لکھے جائیں یہ جو ہے نا یہاں پر مکر ہے کسی نام کے فلانہ ابن فلان جیسے انڈیا پاکستان اس پر یہ دیکھا ہے جیسے انڈیا پاکستان میں آتا ہے یہ اس پر بھی لکھے ہیں نام یہاں پر بھی نام لکھے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آرہا ہے یہاں بہت قدیم ہے دوسوس ہجری سے وہ ہے محافظ ہے بس ابھی بٹھنگا تراہیم تراہیم وہ نہیں مجھوشök بجوہ ابن رحیم بغواهم و تفتیت میں تفتیت یہیش بہر ایرام نام تراہیم تراہیم تو تکیمت سوال کیا اور ہی اگرام کیا ایرام کیا یہ بھی پیچھے کنید تی بھی اینکتہ ہی قیمت ہے بہت کمیت کیا قیمت ہے جمالا کے پیچھے کنید ایرام کیا کمیت باستی کبیشت تو ایرام کیا اس کی قیمت ہے کم اپنید کیا پیچھے کنید ایرام کیا اس کا طرف دیکھیں وقت یقین سبیتا ہے صحیح اس کا حمد قلل الابرہ ابدا کے بعد اسلامی ساکر الامین تو ابدا لیے ابدا اس کیمار اس کیمار اللہ عبد یہ اکرام شرعو کا ہے ہمارے دولار مختلف تھے اور ہمارے دولارات کے لئے سوچنے مددونے م得اؤ کرو یہ اکرام کے ساتھ مدد اسیم مدام combination فاہد وہ اوپا مدد فاہد یہ امام خود دولارہ شہر ساتھ مدد جانب انہاں اسم اس خرام شہر اس پاہر اس کے ساتھ مدد اب سے بھی اس رات کے لئے Is he still alive ? نہیں اسے کا ڈرہیم اس مال حقوں سے کہ اس مال حق ہے اس مال حقوں سے مال حقوں ڈرہیم اس مال حقوں سے تھی اس مال حقوں سے پاس ٹھیک ستنے اس مال حقوں سے مال بھی آت Ludwig اس کا مال حقہ اس کے لئے جو manufacture سکے یہ ils نےًا تبدیل بھی ایساOR این من اللہ حقوں کا ڈرہیم جس اٹھا خالت کا اچھتا ہے اس کا خشارہ جس اٹھا کھنو and the sweatiest they use they bring from my hideout from it's it's made out of gold and real soul this is like a from the outside uh she inwarded it she making it look like the inside of the baba it's because she's trying to give you so closer look that you're so close to the cabinet you're inside of it and your heart is beat this is your heartbeat this is your لیسا ہوای شکریہ کیا لیسا ہمیں جانتے ہیں کہ شکریہ ایسا ہوای شکریہ ایسا ہوای شکریہ 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 فرحلی جیسا ہوای صور پر رحلی بحث تو یہ ہی؟ کوئی درستی. توبیر تک انیسی تجھی کامر کامل شاهد شویل درستی یہ درستی نارد سجن کل 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 کالید اسی تم تک كانب کل نارد توبیر ایسی تو معلومات اس سے ملوانی ساکا ہے کسی ہے لیکن یہاں ہے نی جب یہ اس کے بیم ہے داخل ملک یہ داخل ملک یہ بیم ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے 15 سن کسی ہے اور یہ کسی ہے یہ کسی ہے یہ کسی ہے نی کسی ہے کاربا ہے یہ ایسانیٹ ہے جمال میں ، جو ہے بھی اسے کرتے ہیں تو جلال تو جلال اسی کرتے ہیں اور اسے حتیم اسے کرتے ہیں اسے کرتے ہیں حجر اسماعیل حتیم حتیم نہیں کھل یہاں حجر اسمائل علیہ السلام اس کے لئے کعبہ اور یہاں حجر اسمائل علیہ السلام یہاں حجر اسمائل علیہ السلام یہ جو دو پول ہیں یہاں پہ یہ والا اور یہ یہ صفحہ اور مرباکہ میں لگے رہتے تھے آگے پیچھے مہتان ہوتی تھی اور یہ والا جو پول ہے یہ مکہ بک اندر تیرہ سو پچاس سال سے لگاوا ہے یہ اور یہ جو ہے سب سے پہلا دروازہ جو بنوایا تھا کنگ عبدالعزیز نے اور اب وہ کنگ خالد نے چینج کروا دیا تو یہ پہلے تو سٹیل کا تھا اور اب جو دروازہ بنوایا ہے وہ گولڈ کا ہے سونے کا ہے پہلاد جو دو میں سنік چین جو دوں دارال اتھار دارال اتھار مجھے یہ کیا ہے کوئن کی تاریخ؟ 1915 1916 عمیرہ 1022 16, 13 , 14 عمیرہ یہ امرل وہاں ہے وہاں ہے بچے کی شرٹ بچے کی شرٹ وہاں ہے یہ کس کی تصویر ہے اس کیا ہے وہاں ہے ناہی اسے لگا ہے مغل 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 اسے لگا ہے مگل مغل 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 اس dizzy مغل واہ مغل خیر مغل خیر 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 یہ ونڈو بھی ہاں پر انڈین ہے اور انڈیا ہی سا یہ کارپٹ بھی آیا ہے جس کی عمر یہ بتا رہے ہیں کہ چار سو سال ہے اور سامنے جو ہتھیار نظر آ رہے ہیں وہ بھی انڈیا کے ہیں اور یہاں پر یہ غالباً عالمگیر کی تصویر ہوئے لگی ہے یہ کعبے کے اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے اس کو لگا کے کعبے میں داخل ہوتا ہے یہاں سے یہ اور یہ موویبل ہے جب بھی کوئی جاتا ہے نا کعبے میں یہ پرانہ ہے بہت پرانہ ہے بہت انٹیک چیز ہے نا شاء اللہ یہ کعبے کا دروازہ ہے یہ کعبے میں لگ کر اس پر سے چڑھ کر لوگ گزرتے ہیں کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں یہاں نا شکل ایک چیز ہے یہاں چیز ہے یہاں چیز ہے آپ ہیں ہینڈیا یا آپ کو سعودہ ارابیہ ہی élیو آپ مرد کی نہیں رہے ہیں اور انہوں آپ سے سعودہ ارابیہ آپ تکیز ہے آپ میں انٹے دکھائی کئی پر نہیں رہے ہیں میں نظر نہیں رہا نہیں ممتاز محل نظر آ رہی ہے ممتاز محل نظر آئی؟ کیا کہہ رہی ہے؟ شاہ جہاں دیکھا ہے؟ سب لوگ دماغ پڑھ رہا ہے دیکھو دیکھو اور دیکھو بتاو 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 اور کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ ساری چیزیں مجھے بتانی ہے آپ کو ابھی سکارٹنگ سے آگیا سکارٹنگ سے آگیا سکارٹنگ سے آگیا دیکھ رہی ہے بتائیے فلاور دیکھ رہی ہے اور کیا ہے؟ فلاور یہ قابت اللہ کا میرے خیال سے غلاف نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ ہے اسلامی سلجر ماشاءاللہ کیا بات ہے؟ اور یہ بھی انڈیا سے آیا ہے کیا بات ہے ہماری تاریخ یہاں پر نظر آ جاتی ہے آپ کو یہ انڈیا سے آئی ہوئی ونڈو ہے اور اس کے پیچھے یہ کارپٹ بھی ہندوستان کا ہے چار سو سال پرانا اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے تیری تاریخ ہے دل جوئی اور دلداری کی تیری تاریخ محبت کی تاریخ ہے تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے سعودی عرب کی اس ایگزوبیشن میں بینالی میں جہاں اسلامی ثقافت کو جمع کیا گیا ہے ہندوستان کی بہت ساری اشیاں یہاں جمع کی گئی ہیں اور پھر ایک بار مسلمانوں کو ان کی تاریخ دکھائی جا رہی ہے یہ جدہ میں ایگزوبیشن میں ہندوستان کے سپاہیوں کا لباس جو مسلم سپاہی ہوتے تھے رکھا ہوا ہے اور شیر خوبصورت شیر ہے آج آزاد ہیں ہم ہم ذہن ہمارا آزاد تنگ جذبات کی گھیروں سے نکل آئے ہیں جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے ان تحسک کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں اور اندھیروں سے اجالے کی طرف نکلے ہیں اس مکہ کے دروازے کی وجہ سے دکمسکاوے کی وجہ سے اس کے رب کی عبادت کی وجہ سے یہ پرانا ائرکورٹ ہے تلال آپ نے کیا دیکھا آج کیا دیکھا آپ نے آپ نے کیا دیکھا آج بتا دو کبزور آدمی ہو تم پھر کیسے فوٹبالر بنوگے تم تلال 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 شکریہ شکریہ آہ آخر میں نکلتے میں ایکسڈنٹ ہو گیا یا اللہ اجوہ رمضانی یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی آہ رمضان کا موسم سب لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور ہم لوگ انہیں کھا لیا ہے اب ہم لوگ نکلتے ہیں اس حج ٹرمینل کی پہت بڑی یہ فیسلیٹی ہے حج بھجاج یہیں آ کر اترتے ہیں یہ پورا حج ٹرمینل ہے یہ مارکٹ ہے بنالی کی جو سے زینٹ جو سے زینٹ کیا ہوا تلال چاہے پھر ٹرمین لگ ٹرمین موسیقی